پاکستان کرگٹ ٹیم کے فاسٹ بولر محمد حسنین کو اسٹریلین بگ بیش لیگ کھیلنا مہنگی پڑ گئی ہے دوستو محمد حسنین کا جو بالنگ ایکشن ہے وہ مشکوک قرار دیا ہے بگ بیش لیگ کی انتظامیہ کی جانب سے خصوصا جو اسٹورنمنٹ کے افیشل امپائرز ہیں انہوں نے محمد حسنین کے بالنگ ایکشن کو ریپورٹ کیا ہے اور محمد حسنین کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد حسنین بگ بیش میں یہ پہلا ان کا سیزن تھا لیکن جاتے ساتھ ہی انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا اپنے پہلے ہی میچ میں انہوں نے تین وکٹے حاصل کی تھی اور اس کے بقیاب میچز میں بھی وہ کافی تیز گین بازی کر رہے تھے ایک سو پچپن کلو پر ہاور کے حساب سے انہوں نے ایک گین بھی ڈالی تھی اور افرال ان کی بالنگ کافی تواکن رہی بگ بیش لیگ میں اور ماہرین نے کرکٹ کو اپنی طرف متوجہ کیا محمد حسنین نے اپنے بالنگ کے ذریعے لیکن اب بگ بیش لیگ کے جو امپائرز ہیں انہوں نے ان کا بالنگ ایکشن ریپورٹ کیا ہے اور اب محمد حسنین باپس آ چکے ہیں پاکستان اور اب ان کا جو ٹیسٹ ہوگا لاہور میں بائیو میکینک لیب میں تو اب جب اس کا جو ریپورٹس آئیں گی اس ٹیسٹ کی تو اس کے بعد ختمی فیصلہ ہوگا کہ کیا محمد حسنین کا بالنگ ایکشن کلیر ہے یا نہیں لیکن اگر ہم افرال محمد حسنین کے بالنگ کی ایکشن کی بات کریں تو محمد حسنین کافی ٹائم سے پاکستان کی جانب سے کھیل رہے ہیں پاکستان کے انٹرنیشنل ٹیم کی طرف سے اور پاکستان سوپر لیگ میں کوئٹا گلیڈیٹر کی نمائنگی کر رہے ہیں اور ویسے بھی محمد حسنین کوئٹا گلیڈیٹر کے ہی دریافت تھے جب انہوں نے کوئٹا گلیڈیٹر میں پی ایس ایل میں کوئٹا کی ٹیم کی نمائنگی کی تھی اس کے بعد ان کو پاکستان کی جو ٹیم ہے اس میں لیا گیا تھا لیکن اوہرال یہ جو انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے اس میں کبھی بھی ان کے بالنگ ایکشن پر کوئی بات ہوئی نہیں کبھی کسی نے کوئی انگلی اٹھائی نہیں لیکن جیسی ہی بیگ بیش میں محمد حسنین گئے اور وہاں پہ انہوں نے پرفارم کیا وہاں پہ وہ دنیا کی نظر میں آئے لیکن اب وہاں کے امپائرز نے ان کا ایکشن رپورٹ کیا ہے اور اب آگے چل کے دیکھنا ہوگا جب ان کی ایکشن کی رپورٹس آئیں گی اگر ان کا ایکشن واقعی مشکوک نکلتا ہے پھر کیا ان کا بالنگ ایکشن چینج ہوگا اور اگر ان کا بالنگ ایکشن چینج ہوتا ہے تو ان کی بالنگ پہ کیا اثرات پڑیں گے یہ بھی دیکھنا باقی ہے اور ہمارے پاس ایک بڑی مثال موجود ہے انور علی کی جو انور علی انڈر نائی ٹین میں بڑی تیز اور سونگ بالنگ کرتے تھے لیکن پھر جب وہ پاکستان کی ٹیم میں آئے ان کا ایکشن رپورٹ ہوا اور ان کا جب ایکشن چینج ہوا اس کے ساتھ ان کے جو بالنگ کا سونگ تھا وہ بھی ختم ہوا اور ان کی جو بالنگ کی پیس تھی وہ بھی ختم ہوئی اور اس طرح سے آدھے سے زیادہ کیریئر انور علی کا بالنگ ایکشن چینج کرنے کی وجہ سے تقریباً ختم ہو گیا ہے اور اب محمد اسنین کے اگر بات کریں تو ہمارے ساتھ آپ کو بھی کنین پتا ہوگا کہ سعید اجمل اور محمد حفیظ کا بھی کافی بار بالنگ ایکشن رپورٹ ہوا اس کے بعد انہوں نے اپنے ایکشن چینج کیے لیکن ان کے بالنگ ایکشن چینج کرنے کے بعد ان کی بالنگ میں وہ دم خم رہا نہیں جس طرح کی بالنگ سعید اجمل یا محمد حفیظ کرتے تھے تو کیا اسنین کا ایکشن اگر مشکوک ہوتا ہے اگر کلیر نہیں آتا رپورٹ کلیر نہیں آتی تو اس کے بعد اگر ان کا بالنگ ایکشن چینج ہوتا ہے تو کیا یہ بیسی تیز رفتار بالنگ کر پائیں گے یا نہیں یہ دیکھنا ابھی باقی ہے تو مزید جو کوئی بھی اس حوالے سے اپ ڈیٹ آتی ہیں محمد اسنین کے بالنگ ایکشن کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے دیں کہ کیا واقعی آپ کے خیال سے بالنگ ایکشن محمد اسنین کا مشکوک ہے یا نہیں اور ہمیں اب اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ